موسیقی ہفتہ ستائیس اپریل سال دوہزار انیس کی نیوز بولیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو آج کی نشریات میں شامل ہوں گی بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں زامران فورسس کیمپ پر مسلح افراد کا حملہ بلوچستان میں مختلف حادثات و واقعات میں آٹھ افراد علاق اکیس افراد زخمی مشکے سے پانچ افراد دراست بادلا پتہ پنجگور سے ایک شخص بازیاب مغربی بلوچستان خاتون پروفیسر فائرنگ سے ہلاک چین کے ساتھ آزادانہ تجارتی معاہدے معیشت کے لیے نقصان دے ہیں پاکستان سری لنکن حکومت کی طرف سے انتالیس ممالک کو آن آرائیول ویزا کی سہولت ختم عراق پر عملہ امریکہ کی سب سے بڑی گلتی تھی جان کیری آئیے اب سنتے ہیں خبریں تفصیل کے ساتھ دوستین مراد بلوچ سے کیج کے علاقے زامران میں مروک کے مقام پر پاکستانی فوج کے کیمپ کو راکٹوں اور دیگر ہتیاروں سے نامعلوم مسلح حملہ آوروں نے نشانہ بنایا ہے جس کے نتیجے میں پاکستانی فورسز کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے جبکہ حملہ آور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں مشکے میں تنگ کے مقام سے پاکستانی فورسز نے آپریشن کر کے پانچ افراد کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے حراست میں لیے جانے والے افراد کی شناخت نصیر ولد خان محمد، مشرف ولد نصیر، خان محمد ولد باغی، گلاب ولد سہراب اور روستم کے نامون سے ہوئی ہے دس جنوری دوہزار انیس کو پنچگور کے علاقے سے فوجی آپریشن کے دوران پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے امیت ولد یارجان بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا ہے مغربی بلوچستان کے علاقے زابل میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک میڈیکل کالجہ کی پروفیسر ہلاک ہو گئی ہے جس کی شناخت پروفیسر فرشتہ ناروئی کے نام سے ہوئی ہے جو ناروئی بلوچ ہے کولو کے تحصیل کہان میں جمعہ کی صبح نامعلوم افراد کی فائرنگ سے دو افراد ہلاک ہو گئے ہیں جن کی شناخت اکبر ولد امیر خان جوان سال ولد امام بخش کے نامون سے ہوئی ہے تاہم قتل کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے اور ملزمان فرار ہو گئے ہیں بیلہ میں محلہ کھانہ بٹکہ رہائشی اور بی ایم پی منگل کے سرگرم کارکل منیر احمد عرفکارو ولد محمد موسیٰ زرگر کو نامعلوم افراد نے چاکون کے وار کر کے قتل کر دیا ہے تاہم قتل کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے گوادر کے قریب دشت ندی میں دو پک اپ گاڑیوں میں تصادم کے نتیجے میں چار افراد جام بحق جبکہ اٹھارہ لوگ زخمی ہوئے ہیں جام بحق ہونے والے افراد میں ایک خاتون اور ایک بچہ بھی شامل ہے جبکہ زخمیوں میں بھی خواتین اور بچے شامل ہیں دوسری طرف نوشکی میں سلطان پاس کے قریب آر سی ڈی شہرہ پر مسافر کوچ اور کار میں تصادم کے نتیجے میں کار میں سوار سلیم اللہ ولد دوست محمد منگل جام بحق جبکہ تین افراد خلیل احمد سلیمان اور علی احمد شدید زخمی ہوئے ہیں جنہیں کوئٹا منتقل کیا گیا ہے ومن ڈیموکریٹک فرنٹ اور پروگریسیو یوت الائنس کے تحت کوئٹا پریس قلب کے سامنے چمن میں خاتون پولیو ورکر کی قتل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہری نے واقعی سخت الفاظ میں مضمت کی مقرری نے کہا کہ پولیو ورکر انسانیت کو بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن ان کی اپنی جان تک محفوظ نہیں انہوں نے کہا کہ حکومت پولیو ورکرز کو سیکیورٹی فراہم کرے اور ان کی ملازمتیں بھی مستقل کی جائیں دوسری طرف پولیو ورکرز کو لاحق سیکیورٹی خطرات کے باعث اس حکومت پاکستان نے ملک بھر میں انصداد پولیو مہم کو معتل کر دیا ہے انصداد پولیو پروگرام نے پاکستان کے متعلق اداروں کو پولیو مہم معتل کرنے کی حدارت کر دی ہے پولیو مہم کو پشاور میں پیش آنے والے حال یا واقعی تناظر میں معتل کیا گیا ہے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں پولیو مہم نہیں چلائی جائے گی خائبر پختونخواہ کے قبائلی علاقہ شمالی وزیرستان میں ایک چیک پوسٹ میں دھماکہ ہوا ہے دھماکے کے نتیجے میں تین اہلکار حلاق اور ایک شدید زخمی ہو گیا ہے پاکستانی فوجی ذرائع نے کہا ہے کہ دھماکہ تحصیل شیوہ میں ملک شاہی کے علاقے رغزی میں ہوا ہے جہاں بارودی مواد چیک پوسٹ کے اندر ہی نصب کیا گیا تھا دوسری طرف مقامی لوگوں نے امان امان کی مخدوش صورتحال کے باعث جان بہق اہلکاروں کی لاشن سڑک پر رکھ کر پاکستانی فوج کے خلاف شدید نارے بازی کی ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے انجم آباد میں ایک دھماکے میں پانچ افرہ زخمی ہو گئے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان پولیس کے مطابق انجم آباد کے علاقے میں ایک ٹھیکہ دار کے گھر کے قریب نصب آئی ای ڈی کی وجہ سے دھماکہ ہوا ہے دوسری طرف خیبر پختوں قواہی کے قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی کے تحصیل ماموند کے علاقے غاخی میں ایک بم دھماکے کے نتیجے میں ایک حوالدار زخمی ہو گیا ہے دھماکہ خیز مواد حوالدار کے گھر کے سامنے رکھا گیا تھا پشتون تحفظ مومنٹ کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ وزیراعظم پاکستان جو زبان استعمال کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے اور ایسے حالات پیدا نہ کیے جائیں کہ پھر واپسی کا راستہ نہ بچے پی ٹی ایم رہنماؤں نے مزید کہا ہے کہ اگر وزیراعظم کو پی ٹی ایم پر شک ہے کہ کہیں سے فنڈنگ ہو رہی ہے تو وہ ثابت کریں اور پاکستانی قانون کے مطابق ہمیں سزا دی جائے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سہن میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پی ٹی ایم کی عراقی نکومی اسمبلی محسن داور علی وزیر پی پی کے فرحت اللہ بابر عوامی نیشنل پارٹی کے افراد سے اب خٹک گلال اسمائل اولس یار وزیر اور انور وزیر نے مزید کہا کہ نیشنل پریس کلب میں پریس کانفرنس نہ کرنے دینا حکومت کے لیے شرم کی بات ہے پریس کلب آنے پر پتہ چلا ہے کہ ہم پریس کلب کے اندر پریس کانفرنس نہیں کر سکتے رہنماوں نے مزید کہا کہ آج کے دن کو یومیسیہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا پاکستان کے وفاقی بورڈ آف ریونیو ایف بی آر نے چین کے ساتھ آزادانہ تجارتی محایدے فیز ٹو کو معیشت کے لیے نقصاندہ قرار دیا ہے چیرمن ایف بی آر کی جانب سے لکھے گئے ایک خط میں کہا گیا ہے کہ پاکستان پہلے مرحلے میں ہی پہنتالیس فیصد ٹیرف لائنس پر ڈیوٹی اور ٹیکسوں کی چھوٹ دے رہا ہے اور پاکستان اب چین سے اشیاء کی درامت کے لیے پچتر فیصد ٹیرف لائنس پر کسٹمز ڈیوٹی اور ٹیکسوں سے چھوٹ دے گا اس کے نتیجے میں معایدے کی پہلے ہی ٹیکس ریونیو کی مد میں ساٹھ ارب روپے کا نقصان ہوگا خط میں بتایا گیا ہے کہ دوسری اور تیسری کیٹگری کے مرحلہ وار اطلاق سے پندرہ سال کے دوران پاکستان کو چائنیز اشیاء کی درامت پر ڈیوٹی اور ٹیکسوں کی چھوٹ اور ریایت دینے سے دو سو چونسٹھ ارب روپے کے ریونیو کا نقصان ہوگا جبکہ پاکستانی مسنوات کے لیے چین ترجیحی منڈی نہیں بن سکے گا افغان صدر ڈاکٹر اشرف غنی نے جمعے کے روز افغان پارلیمان میں نو منتخب اراکین اسمبلی کے افتتائی اجلاس سے خطاب میں ارکان پارلیمان پر زور دیا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ جاری امن عمل میں حصہ لیں اپنے خطاب میں صدر اشرف غنی نے کہا کہ افغان حکومت ملک میں قیام امن کے لیے منصوبہ پیش کر چکی ہے اور ان کی حکومت اس منصوبے پر عمل درامت کرنے کے لیے اپنے عظم پر قائم ہے انہوں نے مزید کہا کہ مجوزہ منصوبے کے تحت کوئی ایسا امن معایدہ یا مذاکرات قبول نہیں کیے جائیں گے جن کی منظوری پارلیمنٹ سے نہیں لی گئی ہو سری لنکا کی سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ رات انصداد دہشتگردی کی ایک بڑی کاروائی میں پندرہ افراد کو ہلاک کر دیا ہے ہلاک ہونے والوں میں چھ بچے بھی شامل ہیں انصداد دہشتگردی کی اس کاروائی میں مشرقی شہر کلمنائی میں مشتبہ جہائدیوں کے ایک ٹھکانے پر جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب چھاپا مارا گیا حکام کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں تین خودکش بمباروں سمیت تین عورتیں اور چھ بچے ہلاک ہوئے ہیں مسیحی تیور ایسٹر کے موقع پر دہشتگردانہ حملوں کے بعد سے سری لنکا میں انصداد دہشتگردی کی وسیطر کاروائیاں جاری ہے دوسری طرف سری لنکا حکومت نے انتالیس ممالک کو آن لائن آرائیول ویزا دینے کی سہولت ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جن میں پاکستان بھی شامل ہے شام کے شمال مغربی علاقے عدلی میں روسی فوج کی وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں کم سے کم دس شامی شہری ہلاک ہو گئے ہیں مرنے والوں میں دو بچے بھی شامل ہیں شام میں انسانی حقوق کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ادارے شامی آبزرویٹری کے مطابق روسی فوج کے جنگی تیاروں نے جمعے کے روز عدلب میں کفر نبل اور تلہواش کے مقامات پر شہری آبادی پر بمباری کی جس کے نتیجے میں دو بچوں سمیت کم از کم دس شہری جام بہک ہو گئے ہیں شام میں ہی شامی آبزرویٹری نے کہا ہے کہ ہفتے کے روز حلب صوبے میں النصرہ فرنڈ سے متعلق دو مسلح گروپوں کے جانب سے حملوں میں بشار الاسد کی فوج اور اس کے ہم نوہ مسلح فورسز کے سترہ ارکان مارے گئے ہیں اور تیس سے زائد زخمی ہو گئے ہیں یمن میں جمعے کے روز حکومت کی وفادار فوج اور اس کی حمایت سے لڑنے والی عرب اتحادی افواج کی بمباری سے ستر ہوسی باغی حلاق اور دسیوں زخمی ہو گئے ہیں دونوں حملے مختلف مقامات پر پیش آئے ہیں ترکی کی پراسیکیوٹر جنرل نے جمعے کی روز سن دوہزار سولہ کی ناکام فوجی بغاوت میں ملوث ہونے اور امریکہ میں جلا وطن لیڈر فتح اللہ گولن کی جماعت سے تعلق کے الزام میں دو سو دس ترک فوجیوں کی گرفتاری کا حکم دیا ہے ترک پراسیکیوٹر جنرل کی طرف سے جن فوجیوں کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے گئے ہیں ان میں فضائیہ نیوی اور بری فوج کے ساتھ ساتھ کوسٹ گارڈ سے بھی تعلق رکھنے والے اہلکار شامل ہیں ذراع کی مطابق ان میں سے پانچ کرنل کے اہدے ساتھ لیفٹیننٹ کرنل چودہ میجر اور تین تیس کیپٹن کے اہدے کے افسران شامل ہیں سابق امریکی صفیر جان کیری نے کہا ہے کہ عراق پر حملہ امریکہ کی سب سے بڑی غلطی تھی ایک خبر رسان ادارے کے مطابق متحدہ عرب امارات کے دار الحکومت ابو زبی میں عالمی کتب میلے سے خطاب کرتے ہوئے سابق امریکی صفیر جان کیری نے کہا ہے کہ غیر ریاستی اناثر کی جانب سے تشدد کی روک تھام دنیا کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے انہوں نے کہا کہ جنگ کی منظوری میں میری رضا مندی بھی شامل تھی جس پر اسے بے حد افسوس ہے آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ ریڈیوز رنبش کی خبریں روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہمارے اپ ڈیٹس ملتے رہیں شکریہ